ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم کہ تم انہیں صحیح راستے کی طرف نشاندہی بھی نہ کرو یہ چیز کرتے جاؤ یہ چیز کہتے جاؤ تاکہ کوئی شک بھی محض اس لیے حلات نہ ہو جائے کہ اسے صحیح راستے کا علم نہیں تھا اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ انسان کا صحیح مقام یہ ہے جسے قرآن متعین کرتا ہے اور جو اس کی تعلیم کا نکتہ ماتقہ ہے کہ انسان کو اس کا صحیح مقام بتایا جائے اور مقام یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکے نہیں یہ وجہ تضلیل انسانیت ہے انسان ہونے کی جہد سے ست برابر ہیں یکسان طور پر تقریم کے مستحق ہیں لیکن دوسرے کے سامنے انسان جھکتا اس وقت ہے جب اس کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا یہ کام کر دے گا اس کی بھی دو شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے جسے ہم تعاون کہتے ہیں بیمار ہے وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے وہ اس کی مرض کا محتاج ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس احتیاط کے اندر اس کے سامنے تضلیل و تحقیر کی بات نہیں ہوتی اس لیے کہ یہی داکٹر جو ہے دوسرے ہی قدم پر یہ بلانے والا مثلن اگر مزدور ہے تو دوسرے ہی وقت پر یہ اس کا محتاج ہو جائے گا یہ اگر بڑھا ہی ہے تو یہ اس کا محتاج ہو جائے گا یہ باہمی تعاون کہلاتا ہے یہ تقسیم جو ہے معاشرے میں کام کی تقسیم عمل جسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں تعاون کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ اس معاملے میں اس کی مدد کا محتاج ہے وہ اس معاملے میں اس کی مدد کا محتاج ہے معاشرہ تو چلتا ہے اس طرح سے ہے لیکن دوسری شکل جس میں جھٹنے کی بات ہے وہ یہ کہ کسی ہسٹی کو ایسا سمجھ لیا جائے کہ وہ میری مرادیں بار لائے گا میری مصیبتیں رفع کر دے گا مجھے کچھ فائدہ پہنچائے گا تعاون کی شکل اس کے ساتھ نہ ہو بلکہ اسے ہر وقت اونچے مقام پہ رکھا جائے اور خود اس کے سامنے ہمیشہ پست مقام کے اوپر گرگڑاتے ہوئے اس کے سامنے جایا جائے یہ ہے وہ چیز جس کے انسانیت کی تضلیل ہوتی ہے اور قرآن کی تعلیم کا مطعم آسکہ یہ ہے کہ کسی کوئی انسان اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہ گرالے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنے آپ کو اتنا پست اور ضلیل سمجھے یہ مقام وہ کہتا ہے کہ صرف خدا کو حاصل ہے اور خدا کے ساتھ کیونکہ انسانوں کا تعلق ان قوانین کے ذریعے سے ہے جو اس نے کائنات میں نافذ کر دیئے اور جو انہیں اس کتاب کے اندر دے دیئے اس لیے یہ بھی جسے ہم اطاعت کہتے ہیں یہ اطاعت بھی خدا کے عبدی قوانین کی اطاعت ہے اور ظاہر ہے کہ جب قانون کی اطاعت ہوتی ہے تو وہاں بھی کسی کی ذلت نہیں ہوتی تاکیر نہیں ہوتی یہ ہے جو قرآن چاہتا ہے اب یہ دیکھئے وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی کیفیت یہ ہے اور یہ کہلائی گیا ہے خود جماعت مومنین کے الفاظ سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارد سے کہ قل ان سے کہہ دو کہ کیا تم چاہتے ہو انادعو من دون اللہ ما لا ینفعونا ولا یدرنا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم خدا کے چھوڑ کر خدا کے سوا خدا کے علاوہ ایسی ہستیوں کو پکارنے لگ جائیں کہ جو نہ ہمیں نفع نفع پوچھا سکتی ہیں نہ نفع پوچھا سکتی ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ یہاں یہ قرآن کریم میں مختلف مقام پہ یہ لفظ ندو وغیرہ آئے گا دعا کے معنی ہوتا ہے پکارنا دعا بھی دراصل حقیقت میں کسی سے مانگنا نہیں ہوتا کسی کو پکارنا ہوتا ہے اور یہ پکار کی بات جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ انسان مدد کے لیے مصیبت کے وقت کسی کو آواز دیتا ہے کسی کو اس کا پکارنا کہا جاتا ہے یہی لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے ان ہستیوں کے لیے جنہیں مابودان باطل کہا جاتا ہے یعنی یہ کیوں ان کے سامنے جاتے جھکتے ہیں کیوں ان کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے وہ ہماری مصیبت کو رفع کر دیں یا ہمیں فلا قسم کا فائدہ مل جائے مصیبت میں پکارتے ہیں کہ بیمار ہے مایوس ہو رہا ہے اس کی طرف اس کی طرف سے تو یہ علاج اگر کراتا ہے تو یہ تو تعاون ہے اور جب یہ حضرت صاحب کے مزار پہ جا کے کر کراتا ہے تو وہ یہ چیز ہے اسے پکارتا ہے یا حضرت میرے بچے کی جان بکھی کر دیجئے میں بڑا مصیبت زیادہ ہوں یہ جو پکارنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس جس کو پکارا جا رہا ہے اس کا مقام اپنے سے بہت اونچا رکھا جاتا ہے تعاون کی شکل نہیں ہے ڈاکٹر کا بلانا نہیں ہے یہ بلکہ یہ چیز ہے کہ یہ میں محتاج ہوں اور تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ میری اس مصیبت کو رفع کر دیں اور ہم تو کبھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ آپ کے کسی کعب آ سکھیں آپ تو ان چیزوں سے بہت اونچے ہیں آپ کو تو ہر قسم کی قوت حاصل ہے اکتدار حاصل ہے یہ انہیں حقیقت میں خدای مقام دینا ہے یا نفع کے لیے پکارنا ہے اور نفع کے پکارنے والے تو بزنس والے جانتے ہیں جو ہی ادھر سعودہ کیا ادھر اس کے ساتھ رشکت کا ٹھرائیا اور وہاں جا کے منت مانی وہ رشکت کی دوسری قسم ہے کہ یا حضرت اگر یہ اس سعودے کے اندر مجھے یہ اتنا فائدہ ہو جائے گا تو میں یہاں آپ کی قبر کے اوپر سونے کا کلف لگوا دوں گا کیا چیز ہے یہ ابھی ابھی یہ افسر سے کیا کہتا چلا آرات کساب اگر اس مقام اس میں اگر ذرا سا بھی ہماری آپ مدد کر دیجئے تو اس میں سے داس ہزار روپے آپ کا ہے یعنی یہ وہی مقام ہے نفع یا نقصان دونوں کے متعلق قانون کی طرف رجوع کرنا اس میں کوئی کسی قسم کی بھی ذلت اور پستی نہیں ہے دوسرے انسانوں سے تعاون چانا اس میں بھی تظلیل و تحصیل نہیں ہے لیکن اسی ہستی کو اپنے سے بلند تصور کر کے یہ کہنا کہ وہ ان چیزوں کے بغیر میری یہ مدد کر دے گا کہ مجھے مصیبت سے نکال دے گا مجھے کوئی نفع پہنچا دے گا یہ ہے دوسرے کو خدا بنا لینا یہ ہے جس کی جڑ کارتا ہے قرآن اسی کو وہ شرک کہتا ہے اس کی ایک طورن ہے اگلی آیت میں وہ آتی ہے جسے کہ ایک محسوس شکل کے اندر مٹھی کی مورتی یا پتھر کا تراشیدہ ایک مجسمہ سامنے رکھ وہ وہاں جا کے ان سے بھی مرادے مانتے ہیں مسلمان ان کے اوپر تو مزاگ کرتا ہے لیکن وہ کچھ بھی ہو ان گھڑتا ہی کچھ تو گھڑا ہوا ہوتا ہے یہاں ایک بالکل چبوترا ہوتا ہے سیمن کا اور چونے کا وہاں جا کے یہ سب کچھ کر رہا ہو یہ توحید پرست ہے وہ مشرک کہا یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم پھر خدا کو چھوڑ کر ان ہسیوں کو گولانا شروع کر دیں ان کو پکارنا شروع کر دیں اور میں نے کہا ہے نا کہ اس پکار کے تو ہمارے ہاں زندہ مظاہرے ہوتے ہیں بڑے جلی روح میں لکھا ہوا آپ کو مجھے گا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیم للا یا شیخ پکار کتنے زور کی ہے اے حضرت شیخ عبدالقادر خدا کے لئے کچھ دیجئے مجھے شیم للا ملادہ فرما دیجئے اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے یہاں تو ہر معروف اور غیر معروف ذرا سا بھی ڈھیر مٹی کا انچا لگا اور اس پہ ایک گھنڈی گاڑنے کی بات ہے سارے اور شروع ہو گئے کچھ معلوم نہیں کہ ان کے نیچے کیا ہے بساوقات تو وہ کبھی اگر کسی ہاتھ سے وہ قبر ہٹ جائے یا اس کو کھوڑنا پڑے تو وہ پیر کی جگہ شاتیر نکلتا ہے اس میں لیکن مانگتے چلے جاتے ہیں اور اگر اس میں سے نبی شاتیر نکلے جو کچھ بھی نکلے وہ شاتیری ہوتا ہے اس میں تو کچھ نہیں ہوتا عزیز آنے میں لیکن بکار رہے ہیں گرگرار رہے ہیں وہاں جانے کے بعد اور سائے یہ توحید پرست عزیز آنے میں ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اس کے قوانین کے اور تم چاہتے یہ ہو کہ ہم انہیں پکارنا شروع کرنے اور اس طرح سے وجہ تضلیل انسانیت عمل اختیار اختیار کرنے کہا ہے تم چاہتے یہ ہو کہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا ہے ہم پھر اسی مشرکانہ راستے کے اوپر چلے جائیں سوٹی ہے کہ یہ کس سے کہا گیا کیا آج مسلمان کی یہی حالت نہیں ہے مشرک بسپرست جن کے سامنے یہ حدایت نہیں آئی تھی وہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں جہالت ہے ہمیں پتہ نہیں تھا اس کیس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کہ خدا نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا کیا ہم پھر اسی اپنی پرانی مشرکانہ روش کے طرف دوٹ جائے تم یہ چاہتے ہو اور مسلمان نے یہ کر کے دکھا دیا خدا کی حدایت آنے کے بعد پھر یہ وہی اس نے شکل اختیار کر دی اپنے ہاں جن کو مٹانے کے لیے قرآن آیا قدم قدم پر زندہ انسانوں اور زندہ انسانوں کی ہڈیوں کے اوپر جا کے پکار کے ان کو اور ان سے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے ما لا ينفعنا ولا يدربنا بنیادی طور پر نفع اور نفعان کا اقتدار جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے ہمارا تصور ہے جو خمخہ کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں آپ اپنا یہ عقیدہ پہلے سے نہ دے کے جائے یعنی عقیدت مندی جسے آپ کہتے ہیں یہ نہ ذہن کے اندر رکھئے اور اس کے بعد آپ دیکھئے تو اس کی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے مٹی کے دھیر کی تو خیر پوزیشن ہی کچھ نہیں ہوتی ہے زندہ انسان جو آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی حسیت بھی کیا رہ جاتی ہے ایک انسان کی حسیت رہتی یہ آپ اس کو یہ سب کچھ مناتے ہیں اپنے ذہن میں پہلے اس کے متعلق ایک تصور قائم کرتے ہیں کہ یہ ان قوتوں کا مالک ہے وہ ہوتا نہیں ہے آپ کے ذہن کا تصور ہے یہ عقیدت ہے آپ کی جو اس کو پھر سب کچھ بنا دیتی ہے کہہ رہا ہے کہ بعد اس کے کہ خدا نے ہمیں اس مقام سے نکال لیا ایسی ہدایت ہمیں دے دی کہ ہر ایک کا صحیح صحیح مقام اس کائنات میں اس نے ہمیں بتا دیا تم چاہتے یہ ہو کہ اس کے بعد ہم پھر قرآنی روش کی اوپر لڑ جائیں جہاں سے ہمیں قرآن نکال کے لایا تھا اور پھر ہم انسانوں کو ملجا اور ماوہ سمجھ لیں اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی احتیاجات کے لیے یہ اس پست مقام کی اوپر ہمیں تم گرانا چاہتے ہو اگلے لفظ نے یہ پستی کا تصور مستوش شکل میں سامنے وہ لیا قلزی قلزیس تحوت اس قیاتینو فی الاردے حیران قشص کی طرح کہ جسے اس کے سرکت جذبات اکل و فکر کو اس کے معوف کر دیں اور پھر ایسے مقام میں لاکر چھوڑ دیں کہ جہاں کوئی راستہ اس کو نہ نظر آتا سجھائی نہ دیتا ہو کوئی راستہ حیران اس کو کہتے ہیں یہ جتنے بھی اس طرح انسانوں سے مجدے مانگنے والے پکارنے والے رونے والے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اکثر جذباتی چیز ہوتی ہے اکل و فکر کی روح سے دلائل و شواہر کی روح سے کبھی وہ مبتو نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ وہ کہیں گے یہ کے ساتھ سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے نہیں اس لیے ہم آپ کو کیا سمجھیں یہ بات تو عقیدے سے متعلق ہے ہمیں تو یہاں زمین سے آسمان تک نور ہی نور نظر آتا ہے آپ تمہاری آنکھوں میں تاریخی ہو تو ہم اس کا کیا علاج کریں کہ آپ تو اندھے ہوئے یعنی آپ دیکھیں یہ بلکل جذبات رو رہے ہیں اگر گڑا رہے ہیں کب تو اس میں کوئی چیز فکر کی دلیل کی نہیں ہے خالص جذباتی چیز ہے کئی دفعہ میں نے یہ بات کہی کہ یہ عربوں کی زبان جو ہے علوم نہیں کہ اس قوم نے میں کہوں گا کہ فکرت کے پروگرام نے کیا یہ تھا کہ یہ قوم ایک زبان تیار کرتی رہے کہ جو حامل ہو سکے قرآن جیسے حقائق کی کوئی دنیا کی اور زبان اس طرح سے حامل نہیں ہو سکتی اور حیرت یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس ابھی خدا کی ہدایت آئی نہیں لیکن زبان اس نے ایسی اپنے ہاں وضع کر دی ماج دیا اس زبان کو کہ وہ حامل ہو گئی قرآن کے حقائق جسے ہم خاشات یا جذبات کہتے ہیں یہی ساری چیز ہے نا کہ انسان ان جذبات میں آکے یہ سب ہی اختیار کر دیتا ہے اس کے لیے عربوں کے ہاں لفظ ہوا اور اس لفظ کے بنیادی معنی ہے بلندی سے پسٹی کی طرف آ جانا اندازہ لگائیے قرآن نے یہ بات کہنی تھی نا کہ جو شخص عقل و فکر و بصیرت اور سند خداوندی کو چھوڑ کے جذبات کے پیچھے لکھیں ان کو اپنا خدا بنا لیتا ہے وہ اپنے مقام بلند سے پسٹیوں کی طرف آ جاتا ہے یہ وہ کہنا تھا قرآن اب اس کے لیے اس دبان میں پہلے سے ایک لفظ موجود ہے یہ ایسا کیوں کرتا ہے خالص جذبات کے تابعے خود جذبات کے لیے ان کے پاس جو لفظ ہوا ہے اس کی بنیادی معنی ہے پسٹی سے بلندی سے پسٹی کی طرف گر جانا اور یہی تو قرآن چاہتا تھا کہ بتانا چاہتا تھا کہ جو شخص خالص اپنے جذبات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے مقام انسانیت کی بلندی سے وہ اہوانیت سے بھی پسٹت دردے کی اوپر آ جاتا ہے ایک لفظ اس کے لیے معجود ہے پہلے سے اور یہی سے ہے کلہ زستہ وقت اس کے لیے اے آتین تو اس شخص کی معنی کہ جو جذبات کے پیچھے لگ گیا اب جذبات جو ہیں یہ کوئی ایسی معیوب چیز نہیں کہ ان کے پیچھے لٹ لے کے پھر آ جائے جذبات سے آری کر دیا گیا انسان کو تو اس کے بعد تجھے مردہ ہوتا ہے کوئی کام دنیا میں آپ کاری نہیں سکتے جب تک اس کا محرک جذبہ یہ جسے جذبات کہتے ہیں یہی تو محرک ہوتے ہیں آپ کوئی کام جب کرنا چاہتے ہیں کر نہیں سکتے پہلے دل میں آپ کے اس کے لیے ایک آرزو پیدا ہوتی ہے اٹھ کر باہر آنے کے لیے بھی آپ کے ذہن میں پہلے ایک آرزو ایک فیال ایک خواہش پیدا ہوتی ہے باہر جانے کی اگر یہ چیز پیدا ہی نہ ہو آپ لیٹے ہوئے کوئی دنیا کا کام ہی نہیں کر سکتا انسان جب تک کہ دل میں اس کے لیے پہلے آرزو ارادہ خواہش ویدار نہ ہو اور اسی کا نام تو جذبہ ہوتا ہے تو اگر جذبات کی کیفیت یہ ہے جو یوں ہم نے ابھی دیان کی تو اس کے تو محنے یہ ہے پہ قرآن ان کو پتھر بنا جینا چاہتا انسان یہ بات تو نہیں ہے وہ کہتا کیا ہے کہتا ہے یہ جذبات بڑی ضروری چیز ہے لیکن جذبات چند قوتوں کا نام ہے سوال یہ ہے کہ ان قوتوں کو استعمال کس طرح سے کیا جائے کہتا ہے انہیں استعمال یعنی دو منزلوں میں بات اگر سمجھیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی جذبات کو عقل کی روح سے استعمال کیا جائے اور عقل کو خدا کے قوانین کی کتابے رکھا دیگی یہ ہے دین وہ جذبات کو فنا نہیں کرتا ناممکن ہے یہ یہ آپ کے ہاں کے تصور والے جنہوں نے ایران کے مقبچوں سے اور عیسائیوں کے سینٹس سے یہ بات کہیں سے ستیکھ لی ادھر ہندووں کے سادھوں کے ہاں بھی یہ چیز ہوئی ترکے دنیا اور ترکے علائق اور ترکے سرک جو جی میں آئے کر دیتی ہے آخر میں تو جذبہ کوئی رہتا ہی ہے اور یہ بات جو تھی بہت بڑی پتے کی کہی بدھوں کے ہاں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ہر عارضو تکلیف کا پیش حیمہ ہوتی ہے اس لیے عارضو کے ترک کا نام روحانیت یا مختد انسانیت ہے روحانیت تو وہ جانتے نہیں عارضو کے ترک کا نام اس کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا اور آخر میں آکے خود انہی کے ہاں کے کلاس پر انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس میں تو ایک منعادی غلطی ہے خود یہ عارضو کہ ہمارے دل میں کوئی عارضو نہ پیدا ہو یہ بھی تو ایک عارضو ہے اس نے کہا کہ یہ سارا جتنا ہمارا فلسفہ ہے جتنا ہمارا مذہب ہے جو کچھ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دل میں کوئی عارضو بیدار نہ ہو تو کہا یہ سارا کچھ کرنا جو ہے یہ بھی تو اس عارضو کے تابعہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا جائے چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کہا نروانہ آصل کیا جائے وہ نروانہ کیا ہے انہوں نے کہا ایسی حالت کہ جس میں انسان کی عقل ہو شرد سمجھ ہو کوئی جیس باقی نہ رہے انہیلیشن جسے کہتے ہیں بالکل ختم ہو جانا کیسے نشہ پینے کے بعد یا آج کل یہ آپ کے ہاں کی میڈیسن فائنس کے اندر وہ جو کلورو فارم کے تابعہ یا اس قسم کے سیڈیٹاوائیزیشن جو کر دیتے ہیں اس کے تابعہ ایسی کیفیت پیدا کر دینا کہ وہ انسان اپنے آبی کو بھول جائے فراموشتا تھے نروانہ کی کیفیت کچھ ان کے ذہن میں ایسی چیز کمپلیٹ ڈارک لیسی سے کہتے تھے وہ لیکن یہ میز الفاظ کا بھورک نمبر عزیزانے من کوئی جینے غارہ انسان اس مقام پر پہنچی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں کوئی عرضو نہ باقی رہے خود جینے کی عرضو جینے کے لیے پانی پینے کی عرضو جنگلوں میں چڑے جائیے غاروں میں چڑے جائیے پہار کی چوٹیوں میں چڑے جائیے یہ چیز تو پیچھا ہی نہیں چھوٹا آپ کے ہاں بھی یہ جو ترک کا جذبہ تھا وہ ترک دنیا اور ترک اقبا تو اس میں آخر میں انہوں نے کہا تھا ترک کے ترک یعنی یہ سب کچھ چھوڑ دینے کی عرضو کا بھی ترک شائری ہے کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا چھوڑنا تو ایک طرف رہا مہتاجی کی کیسیت یہ ہوتی ہے اس زمانے میں تو نہیں میں کہتا تھا آپ کہہ سکتا ہوں مرہوم ہو گئے یہ سامنے میرے جو ہے نا یہ کوئی بلکل سامنے یہاں رہا کرتے تھے پیر فضل شاہ صاحب مرہوم ذہن میں آگیا کتنی بڑی ہوتی پائے کے یہ تیر ہیں جلال پر پیرہ والے جو تھے ان کے تیر فضل کا مرہوم ان کو فالج تھا ایک سائٹ تھا بول بھی نہیں سکتے تھے چل پھر بھی نہیں سکتے تھے خبو کے وقت یہاں سے ان کے خدام ایک کرسی پہ ان کو اٹھاتے تھے اور یہاں ہواہ خوری کے لیے لے جاتے تھے ایک پاؤں کے اوپر ذرا ذرا سا ایک ایک قدم بھی وہ چل لیے کرتے تھے وہ باہر جاتے تھے ہم یہاں سے اور ہمارے بچے بھی سامنے دیکھتے تھے کہ ان کے مریضوں کی محتصد بیماروں کی چار پائیاں یہاں آکے بس جاتی ان کے سہن دور دور سے وہ علاقہ جو ہے ان کے یہاں کا جھنگ بغیرہ کا وہاں کے جیلم کا جھنگ کا وہاں سے آتے تھے وہ لوگ اتنی اتنی دور سے چار پائیوں پر مریضوں کو لٹا کے وہ یہاں آکے رکھتے تھے ان میں فارج کے مریض بھی ہوتے تھے وہ آتے تھے اور وہ آکے ایک ایک مریض کو کسی پہ ہاتھ رکھتے تھے کسی پہ شو کرتے تھے تعویزوں کا ڈبا ساتھ ہوتا تھا کسی کو تعویز نکال کے وہ اشارہ کر دیتے تھے کسی کو تعویز دیتے تھے وہ یہ کرتے جاتے تھے اور وہ پھر چار پائیاں لے کے چلے جاتے تھے اور اتنے میں کوئی آٹھے بچ جاتے تھے تو وہ حضرت صاحب پھر بیٹھ جاتے تھے تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب پچیف لے آتے تھے انجیکشن لے کے تو وہ انہیں انجیکشن لگاتے تھے اسی فارج کا انجیکشن جس کے لیے تھپ تھپ آ کے دعا دے کے تعویز دے کے یہ مریضوں کو اپنے مریضوں کو چلتا کہتے تھے اس کے لیے خود انجیکشن لگوا تھے اور اسی میں ان کی پھر پانچھے برس وہ یہاں رہے تھے اسی میں ان کے یہ پھر وفات ہوگئے اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں ہیں لیکن آپ سرکٹ ٹھیک رے پھوڑ دیجئے اور وہ جو آنے والے ہیں ان کو یہ بات پہ ہی سمجھا دیجئے کہ صاحب جس فارج کے لیے آپ ان سے دعا کراتے ہیں تعویز لیتے ہیں دم کراتے ہیں اس کے لیے یہ ڈاکٹر سے ٹھیکہ لگاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ بھیڑ ایسے ہیں کہ یہ عزرت جو ہے ظاہرداری جو ہے یریتی اس کو پڑا رکھنا چاہتے ہیں اندر سے اپنا علاج یہ آپ یہ کرانا ہی نہیں چاہتے ورنہ مشکل کیا ہے ان کے لیے ایک بات ہے مشکل کیا جس کی ایک ہوت جو ہے وہ دوسرے کے فارج کو اچھا کر دیتی ہے یہ تو چوبیس گھنٹے میں پانسا ہزار داس ہزار کیونکہ اندر باہر مارتا رہتا ہے آپ نے میں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ صرف جذبات انسان کے آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں ان سے بات کر کے کبھی اکل کو دخل نہیں آئے قرآن نے کہا کہ یہ ان کے سرکش جذبات کو ہمیشہ وہ سرکش کہتا ہے کہ جو اکل کی حدود کو پھان جائیں اور اکل بے باق وہ ہوتی ہے جو قرآن کی حدود کو پھان جائیں ذہی کی چار دیواری میں نہ رہے کہا اس کی قیثیت اس کی مثال کچھ شخص کی کہ جو صرف اپنے جذبات کے پیچھے چلا ہوا ہو اور آخر العمر جذبات پھر اس مقام پہ چھوڑ جاتے ہیں انسان کے کہ جہاں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا اکل و فکر مفتود اور اس کے بعد اس مقام پہ کھڑا ہے لَهُوَ صَحَابُنْ يَدْعُونَهُ إِلَىٰ جنگل میں کھڑا ہے لَكُوْ دَكْ شَهْرَا راستہ گم کردہ اکل مفتود وہ کہتا ہے کہ اس کے پہلے ساتھی جن سے یہ الگ ہٹ کے ادھر آیا ہے وہ اسے آوازیں دے رہے ہیں لیکن اس کی کیسیت یہ ہے اپنے جذبات تھی کہ وہ سنی تو انسنی کر دیتا ہے ان کی آواز پہ بھی ان کی طرف مڑکے نہیں دیکھتا وہ سوچتا بھی نہیں کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے بلکہ کیسیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہر دیوانہ سمیدار کا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے یعنی آپ دیوانے پہ یہ کرتے ہیں دیوانہ آپ کو ہوں کر رہا ہوتا ہے اس کے نزدیک آپ پاغل ہوتے ہیں یہ جتنے بھی اس میں سے آپ کے ہاں سے نکل کے کوئی گئے ہوئے ہوں کبھی ان سے بات کر کے دیکھئے گا وہ آپ کی ان سمجھ کی اکل کی سکر کی باتوں کا مزاک اڑائیں گے وہ کہہ رہے گے تمہیں کیا پتا ہے یہ مقام ہی اور ہے روحانیت کے نہیں ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جنگل میں کھڑا ہے راستہ گم کردہ کہیں سمجھ میں نہیں آتا جاؤں کدھر سے ساتھی پرانے آواز دے رہے ہیں کہ ہم ادھر ہیں آ جاؤ ادھر سنی کو انسنی کر دیتا ہے جذبات اتنے زیادہ تاریخ ہوتے ہیں اس کے بعد قرآن نے ایک تو مقام کے یہ چار الفاظ قرآن لاتا ہے عزیز آن امان اگر یہی چیز کہیں مسلمان اپنے ہاں رکھ لیتے آج کبھی یہ اس قیفیت میں نہ ہوتے جو قرآن نے کہا ہے یہ افراد نہیں پوری کی پوری قوم آج اس قیفیت میں ہے کہ لقودہ خیرا کے اندر ہے اور اسے راستہ نہیں مل رہا ساری قوم دنیا کا سارا پورا مسلمان تھا یہ ساٹھ کروڑ ہے یا ستر کروڑ ہے اس مقام پہ ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ حیران کھڑا ہے اور اس کو راستہ نہیں مل رہا کہیں سے اگر کوئی قرآن کی آواز اٹھتی ہے کبھی اس کا مزاک اڑایا جاتا ہے کبھی اس کی مخالفت نہیں جاتی ہے اس طرف آتا کوئی نہیں ہے کہا اعلان کر دیجئے یہ چیز جو میں کہہ رہا تھا قُلْ اِنَّا خُدَ اللَّهِ حُوَ الْخُدَا اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے سیدھا راستہ کونسہ ہے جو اختیار کیا جائے کہا یہ کہ یاد رکھو ہدایت یا رہنمائی صرف وہ ہے جو خدا کی طرف سے ملی ہی اس ایک اصول کے اوپر اگر یہ مسلمان فاباند رہتا اس کے ہاں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہوتا کوئی فرقہ پیدا نہ ہوتا نہ آپ کی شریعت میں یہ بہتر تہتر فرقے ہوتے نہ آپ کے ہاں یہ تصوف کی اس قدر مفلوج کرنے والے تصورات آپ کے ہاں آتے نہ آپ میں افتراک ہوتا نہ اختلاف ہوتا نہ غلط جذبات کی پیروی میں ہوتی نہ معبودانِ باطل کو خدا بنایا ہوا ہوتا یہ اِنَّا خُدَ اللَّهِ حُوَ الْخُدَا الْخُدَا دُنیا کے اندر the only guidance absolute guidance متلک رہنمائی صرف ایک ہے اور وہ ہے جو خدا کی طرف سنگلی یہ رہنمائی جو قرآن کے اندر ہے یہی ہے الْخُدَا اس کے باہر کہیں رہنمائی نہیں اس کے خلاف تو بہرحال سوالی نہیں رہنمائی کہ اس کے باہر کہیں رہنمائی نہیں وہ اگر جانا چاہتا ہے منزل مقصود پر تو اس کے لئے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ الْخُدَا کی رہنمائی جو ہے اب یہ تو ہو گیا یہ الْخُدَا اس کے اندر ہے اس الْخُدَا کا فائدہ کس طرح سے اٹھایا جائے گا کیا طریقہ ہے اس کا یہ کہ روز اسے پڑھ دیجئے ہدایت ہے اس کے لئے ٹھیک ہے کیا اتنا ہی کیا جائے سنیے قرآن کیا کہتا ہے کتنا بڑا اصول ہے جو دیا ہے پہلے یہ چیز دیا ہے کہ غلط جذبات کا اتباع کرنے والا کس مقام پر کھڑا ہو جائے آگے یہ دیا کہ اس کے لئے سہی راستے کی طرف آنے کا طریقہ سہی راستہ کون سا ہے الْخُدَا کیا یہیں بات ختم کر دی قرآن ایسے تو نہیں ختم کر دی اس کا طریقہ یہ ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے سرِ تسلیم ہم کر دی اس الْخُدَا کے سامنے چھپ جانا یہ ہے صحیح راستہ انسانیت کے لئے اور راستہ ہے وہ بتایا ہوا اس خدا کا جو ربوبیتِ عالمینی کا ذمہ دار ہے پوری نو انسانی کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے گی یہ ہے الْخُدَا اور جب ہر فردِ انسانیت کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے گی تو احتیاج اٹھ گئے کسی انسان کی دوسرے انسان یعنی جب کوئی ذمہ لے لے کسی دوسرے کی تمام ضروریات پورا کرنے کا تو وہ تو محتاج رہتا ہی نہیں بھی اس کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہتا ہاں وہ جو تم جاتے تھے ٹکرے مارنے کے لئے ایک ایک دوارے کی اوپر ایک ایک آستہ کی اوپر ایک ایک درگاہ کے اوپر اس لیے جاتے تھے نا کہ تمہاری ضرورتیں رکی رہیں اور اگر یہ الہداخ تیار کرو جو رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہے تمام نہ وہ انسانی کا بلکہ تمام جتنی بھی موجودات ہیں ان کی نشو نماء کا ذمہ لینے والا ذمہ دار وہ ہدایت اگر ایسی ہو جائے کہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوئے مخلوق تو کسی کی ضرورت رکی نہیں رہے گی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ ان درگاہوں کی اوپر سیدہ ریز ہوں آپ اس وقت وہاں جا کے جہدہ ریز ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی ضرورت رکتی ہے کتنی عظیم حقیقت ہی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چار الفاظ میں بیان کیا تھا کہ جس کے سمینے کے لیے بھی ذرا بڑا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے عجیب خصیت ہی تھی عرب کے انپار لوگ قرآن کی ہدایت ان کے سامنے آئی ان کی سیرتوں کی بلندیاں تو ایک طرف رہی کہتا ہوں ان کی فکر کی بلندیوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ کتنی بڑی قلب ماہیت فردی تھی قرآن کریم نے ان لوگوں کے اندر وہ جب خلافت پہ آئے ہیں ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خلافت اس لیے دی گئی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں بڑی گہری بات ہے جو وہ کر گیا تم دعا تو اس وقت مانگو گے نا جب کوئی ضرورت روپی ہوئی ہوگی اور اگر یہ صورت ہو میں اپنی ذمہ داری جو مجھے کھونپی گئی ہے مجھے اس کا خیال ہو اور میں پورا کروں تو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا چلے جاؤں گا میری تو ذمہ داری یہ ہے تمہاری دعا اگر خدا تک پہنچ جائے تو اس کے یہ معنی ہے کہ میں اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے میں کاثر رہا ہوں جمعیت تو جب ہی تمہیں ضرورت پیش آئی ہے نا کہا وہ تو میری شکایت لگ گئی جیسے کہتے ہیں کہ میری شکایت لا دیتی ہے تو وہ تو میری شکایت ہو جائے گی میں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں کاثر ہو جاؤں گا میں اس کا مستحق نہیں رہوں گا کہ اس منصب کو سنبھالوں میں چھوڑ دوں گا جس دن تم میں سے کسی کو ضرورت دے جا گئی کہ وہ خدا سے کچھ دعا کرے اللہ علیہ وسلم یہ ہے ان کو جو پتت لنسل با رب العالمین اس کے معنی کیا تھے ربوبیت عالمینی کی ذمہ داری اس شخص نے اپنے اوپر لے لی تھی اس نے کہا میرا کام یہ ہے کسی کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے اس لئے کسی کو ضرورت ہی نہ رہے کہ خدا سے شکایت کرے میری تو آج اسے کہتے ہیں آپ اور جب یہ کچھ ہونے لگ جائے تو آپ دیکھئے کہ شرف انسانیت کی بلندیاں کہاں تک پہنچ جائیں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے جب یہ مقام حاصل ہو گئے اپنے ہاتھوں سے ان پر بتوں کو تابے سے نکال کے باہر توڑ کے پھینک دیا کیوں پھینک دیا تھا یعنی یہ نہیں کہ بتوں سے نفرت ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی وہ ضرورت ہی نہیں رہی تھی جنہیں خدا کے پاس دعا کرنے کی ضرورت نہ رہے وہ ان بتوں کو کیا رکھیں گے یہ بت شکنی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑا جذبہ نفرت کا اور دشمنی کا ان کی طرف سے آیا کہ ہاں یہ صاحب ان کی پرستش کرتے ہیں اور لیا ہاتھ میں اور تھوڑا اور توڑ دیا ان کو اس توڑ دینے سے کیا ہوتا ہے عزیزہ نے وہ سنم کا تھا تو دلوں کی اندر ہوتا ہے ابھی آگے بات کروں گے جلتے ہیں وہ توڑے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی کسی کی ضرورت رکی ہوئی نہیں ہوتی اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی آسنا کے اوپر جاگے کسی مندر پہ جاگے کسی درگاہ پہ جاگے سجدہ کرتا پھر ہے غور کیا اپنے ربوبیت عالمینی کے معنی کی ہیں جو قرآن پہلا لفظ یہ رہتا یہ قیفیت پیدا کر دی جائے تو پھر وہ جو چیز پہلی ہے ایک ایک دروازے پہ جا کے سجدہ ریز ہونا اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی یہ عملا یہ ہے بچپکنی یہ آپ اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے جن قوموں کے اندر ابھی نظام ایسا ہے رہا کہ وہاں ہر کام قائدے اور قانون کے مطابق ہوتا جاتا ہے آپ دیکھیں گے وہاں پیر پرستی قبر پرستی نہیں ہوتی خود آپ کے ہاں ابتدائی دور جو تھا پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا جن کی عمریں اتنی ہیں اس زمانے میں یہ اتنا چرچہ نہیں ہوتا تھا ان حضر صاحب آمزا یہ دن بہ دن کیوں بڑھتا چرا جا رہا ہے کیوں اتنا حجون ہو رہا ہے اب کہ وہ اتنی سی جو قبر ہے اب اس کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے اکر زمین جائے دارتے ہیں لوگوں کی ان کو خرید لیا گیا ہے ان کو مسمار کیا جا رہا ہے وہاں یہ ساری چیزیں بنایے کیوں یہ وسطیں کیوں ضرورت بڑھ رہی ہیں جانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے یہ کیوں تعداد بڑھ گئی ہے کسی کا کوئی کام قائدے قانون کے مطابق نہیں ہے روکی ہوئی ضرورتیں مصطود احتیاطیں ہر دروازے پہ وہ ٹکر مار لیتا ہے کہ کوئی چیز قائدے قانون کے مطابق ہو جائے جب وہاں سے محیوس ہوتا ہے تو محیوس انسان کی انتہا یہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ٹکر مارے کہ یا حضرت تم ہی کچھ کر دو یہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے جن قوموں کو یہ کہتے ہیں کہ مادہ پرست ہو گئے اور یہ کچھ ہو گیا ان قوموں کے یہاں جیسا میں نے ابھی حلقیا ہے جہاں جہاں بھی یہ نظام جو ہے اس قسم کا ہے کہ انسانوں کی ضرورتیں کامزگم رکھتی ہیں یا قائدے قانون کے مطابق کام ہوتے چلے جاتے ہیں وہاں ان کو درگاہ شریفوں پہ جانے کی ضرورت نہیں یہ نظام ہے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے عملا دنیا میں کہ کسی شخص کی ضرورت رکھی نہ رہے اور باہمی معاملات کے جتنے کام ہیں وہ قائدے قانون کے مطابق از خود خوٹتے رہیں آپ نے دیکھا شرک کس طرح سے مٹ جاتا ہے یہ یوں ہی کوئی انفرادی چیزیں نہیں ہیں یہ آستانیں بنے بھی اسی دور میں تھے کہ جب استبداد کہیں اتنا آیا تھا کہ قائدے قانون کی حکمرانی نہیں رہی تھی تو پھر لوگوں نے اس قسم کے تراشے تھے اپنے سامنے یہ بھو قرآن یہ ایک حفیت پیدا کرتا اور یہ ہے راز اس کا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اس مرکز کی اوپر آکے جمع ہو جائے گا جیسے ہم نے قیامت تاک اٹھا کے راہ دی گیا کس طرح حشر کے دن کی باتیں ہو رہی ہیں غور فرمایا یہ توحید کی کتنی بڑی چیز ہوئے الہی توحشر ہو اب ہر حاجت من نے اپنا ایک قبلہ مقصود لگ لگ بنایا ہوا ہے کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے کتنے حشر ہو رہے ہیں آپ کے ہاں یہ حشر کے معنی ہے جمع ہونا ایک رغوبیتِ عالمینی جو ہے اس کا عملاً قیام اگر ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی نکتے کی اوپر انسانیت جمع ہو جائے ان کو ضرورت ہی نہیں رہے گی مختلف حاصلانوں پر جمع ہونے گی اور یہ کون ہے جس کے جس کے اس مرکز کے اوپر انسانیت یوں جمع ہو گی یہ وہی ہے ایک دوسرا تصور یہ ہے کہ یہ کائنات یوں ہی اتفاقیہ کسی طرح وجود میں آگئی ہے اس کے لئے نہ کوئی پلین ہے نہ کوئی اس کا مقصد ہے نہ کوئی منزل ہے بائی چانس کسی طرح سے یہ وجود میں آگئی ہے اور اس کے بعد یہ اس طرح سے خود بخود چلے جا رہی ہے قرآن اس نظریے کی تردیب کرتا ہے کہتا ہے کہ اسے پیدا کیا گیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے یہ خود بخود یوں ہی وجود میں نہیں آگئی بائی چانس پیدا کیا گیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یوں ہی نہیں ہے کہ کہ لو پیدا تو ہو گئی اسے یوں ہی الالتف چی بات ہے بلحق یہ الحق اتنا جامعہ لفظ ہے اس دوبان کا کہ ترجمہ تو ایک طرف رہا ہے اس کا مقوم بیان کرنے کے لئے بھی بڑا وقت چاہیے ایک پلین کے مطابق سوچی سمجھو اسٹیم کے مطابق ایک منزل مقصود کی طرف جانے کے مطابق ٹھوس عملی نتائج پیدا کرنے کے لئے ایسے نتائج کہ جو انسان کے واقعات حوادث و ضروریات کے اندر فٹ ہو جائیں یہ ساری چیزیں حلق کے اندر آتی ہیں وہ جو ان ریالیٹی ایگزسٹ کرے واقعہ تن موجود ہو اب اگر وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس الحق میں قرآن نے کتنے غلط نظریوں کی تردید کر دی اور سب سے بنیادی نظریہ تو وہی جس پہ تصوف کی امارت قائم ہے اور جو سب سے پہلے پلیٹو کے دماغ نے ایجاد جس کی کی کہ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہیں یہ پھر حقیقت موجود نہیں ہے یہ انسان کا خیال ہے حسنی کے مت فریب میں آجائی و اصد عالم تمام حلقہ اعدام خیال وہاں سے یہ بات چلی تھی اس کی چلائی ہوئی بات اور آپ کے ہاں پھر روحانیت کی دنیا کا عروت الوسقہ بن گئی تصوف کی ساری امارت اس پہ قائم ہے کہ یہ کوئی چیز وجود میں نہیں تھا وہ صرف خدا کا وجود بہرحال یہ اور بات آگئی ایک لفظ میں قرآن ان تمام باطل اقاعد اور تصورات اور فکر جو باطل ہے فلسطے کا اس کی تردید کر جاتا ہے کہ یہ بالحق پیدا کی پاکرہ یہ کہ اوریجن اس کی کیا تھی اوریجن کے لیے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ اتفاق سے آگئی قرآن کہتا ہے اوریجن کی بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب عمر ایک صاحب ارادہ ہستی ہے جس کا پلان تھا اس پلان کے بعد ابتدا کی شکل تو اسی طرح سے ہو سکتی تھی کہ اس کا ارادہ عمل کے اندر آگئے ہیں اس سے زیادہ نہ تم سمجھ سکتے ہو نہ کسی کو سمجھا سکتے ہو کائنات کا اوریجن کیس طرح سے ہوا یہ پدامیں کس طرح وجود میں آگئی ذین انسانی جو محدود ہے اس نامحدود شے کا تطور نہیں کر سکتا لہذا قرآن بھی وہاں یہی کہا کہ چلا جاتا ہے کہ فاطر السماوات والا رکھ بدیر السماوات والا رکھ کہ وہ جو کسی پہلے سے موجود چودہ مسالے کے بغیر کسی چیز کو وجود میں لے آئے یہ اس کا پلان ہے اور اس طرح سے یہ آگے بعد چلی ہے اور وہ کہتا ہے آگے بعد چلاو تم اس کو چھوڑو قولہ الحق قوت اس کے پاس ہے اب یہ قوت اور اقترار یہ کہتا ہے کہ تم اپنے سامنے اس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا قول کس طرح سے الحق ہے قوت اور اقترار کیسے ہے کہا کہ اس کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دیکھو پھر ہوگا کیا یہ یومہ یون پخفستور ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے قیامت کے لئے سور پھونتا جائے گا اور پھر اس کے بعد مردے جی اٹھیں گے ٹھیک ہے میں نے عزقیہ کے قیامت پر ایمان برحق ہے ہمارا مردوں کا جی اٹھنا اس کے بعد کی زندگی یہ تو جزوے ایمان ہے جزوے ایمان کیا خدا اور آخرت یہ ہیں بنیاد حقیقت میں ایمان یہ جو ہے کتاب اور رسل اور خلائق یہ تو اس مقصد کے ذرائع ہیں حقیقت میں کہ خدا کے دیئے ہوئے قانون پر عمل کرنے سے انسان کا مستقل سمر جاتا ہے یہ ہے تیس اس کے تو ایمان ہے لیکن قرآن کی ہر بات قیامت کے اوپر اٹھا رکھنا اور اس دنیا سے اس کا تعلق ہی کوئی نہ رہا رہا ہے اس نے تباہ کیا ہے ہمیں کہتا اس کا اقتدار جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں عملا نفخہ کے معنی ہوتا ہے تبانائی کسی کے اندر پیدا کر دینا اب بھی یہ جو پانی میں ڈوب کے مارتے ہیں سانس نہیں آرہا ہوتا انت کے موں میں موں ڈال کے ڈاکتا پوک مارتا ہے اس سے پھر سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے زندگی پھر سے تو نہیں کہتے مردہ تو وہ ہوتا نہیں ابھی زندگی یوں کہیے کہ ڈارمنٹ بیدار ہو جاتی ہے اس کے اندر سے نفخہ کے معنی ہوتا ہے کسی میں تبانائی بھر دینا یہ جو سور کا لفظ ہے سورٹ کے معنی ہے پیکر ہوتا ہے ہارم ہوتی ہے اس کی جمعہ ہے یہ سور کہ یہ جو پیکر آنے آپ گلتوں میں اب نظر آتے ہیں صرف چلتی پھرتی ہوئی یہ لاشیں یہ نظام قائم کرو ان کے اندر زندگی کی تبانائییں بھر جائیں گی یہ جو سورتیں ہی سورتیں نظر آتی ہیں کیا تینے کہہ گیا ہے کبھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نساب کی باتیں ہیں کلاسس سامنے ہوں تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ فارم کے معنی کیا ہوتے ہیں ارستو کا سارا فلسفہ اس کے اندر آ جاتا ہے ایک لفظ سورت کے اندر فارم کے اندر عزیز آنے مان جیسا الحق کے اندر قرآن نے لیٹر کا سارا فلسفہ اس کی تردید بھر دی تھی یہ فارم کا جو فلسفہ ہے رستو کا وہ ساری اس کے اندر لے آیا قرآن جہاں جہاں یہ لفظہ ہے میں سامنے لاؤں تو نظر آئے کہ قرآن کیا کیا گیا ہے بارال یہاں تو وہ کہتا ہے اے پیکرانِ آب و گل اکبال نے بھی یہ اسطلاح استعمال کی ہے حلقہ گردے من کشید اے پیکرانِ آب و گل آتشِ در سینہ دارم از نیاز آنے شما اے مٹی دے ما دو تاکے باکے ہو یہی اس کا ترزمہ ہوتا ہے کیا بات یہ کہہ گیا ہے یہ جتنے بھی یہ یہ سوچ گھر کہتے تھے ہمارے حاصل میں وہ سوزہ گھر کا بگڑا ہوا لفت تھا مٹی کے برطن بنانے والا مٹی کے کھلاؤنے بنانے والے اب کھگو پہ اڑے والی ہیں جب یہ آنڈیاں گئے ہیں جس شکل میں یہ مٹی سے یہ بنتی ہیں یہ ان کی فارم ہوتی ہیں یہ سور ہوتی ہیں سور ہوتی ہیں یہ یوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ لفظ ہوں بولا جاتا ہے بارال نے کہا ہے کہ یہ کچھی مٹی کے بنے ہوئے کھگو پہ اڑے ہو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ کمہار یا یہ پوچ گھر پھر وہ آوی پگاؤنے میں آگ میں ان کو دباتے ہیں پھر وہ پختہ ہوتی ہیں کیا یہ رہا ہے کہ اے کچھی مٹی کے بنے ہوئے پہ کرو آؤ میں کھڑا ہوں میرے گرد گرد اس طرح ایک کٹھے ہو جاؤ میرے سینے کے اندر ایک آگ ہے جو تمہاری کچھی مٹی کو پختہ کر دی اس طرح اپنے شخص کو بات سمجھنے اور اسے پھر سمجھانے کا انداز بڑا ہی عجیب عطا کی یہ ہے یامہ یونفقہ فی سور یہ کچھے پیٹر سور کے فارم یہ تمہیں نظر آتی ہیں ان کے اندر زندگی کی طوان آئیں ہیں جس سے بھری جائیں گے صاحب اس نظام سے یہ ہوگا کس کا نظام ہے یہ عالم الغیب والشہادت کیا باتیں کرتا جائیں الشہادت تو اتنی سی چیزی ہے جو تم صرف دیکھ سکتے ہو اتنی سی چیز چلتے پھرتے یہ سارا کچھ ان کے اندر پوٹنشیالٹیز کتنی ہیں چھپی ہوئی مزمر کتنی صلاحیتیں ابھی ان کے اندر ہیں تمہیں ان کا پتہ نہیں اسے پتہ ہے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو مزمر طوانائیوں کو مشہود بنانے کے لیے ان پیکروں کے اندر طوانائی کی پونک پاری جاتی ہے اسے پیامت موجود کہا جاتی ہے کہا آؤ رب العالمینی کے نظام کی طرف اور پھر دیکھو کہ مٹی دے مادو پھر کی بان جاندے ہیں بنا کے اس نے دکھا دیا تھا تاریخ آپ کو بتا رہی ہے دنیا کا کوئی تاریخ دان کوئی پلٹیکل کلاسپر سمجھ ہی نہیں سکا کہ چند دنوں کے اندر یہ عرب کی طاغ ہو گیا گئی تھی ہو گیا گئی تھی نفخے سے طور ہوا تھا وہ ان پیکروں کے اندر طوانائیاں بھوکی گئی تھی عالم الغیب وشتہادت کے سکیم کے مطابق وہ جانتا تھا کہ کتنی طوانائیاں ان کی مشہود ہوئی ہیں کتنی ابھی مزمر ہیں چپی ہوئی ہیں لیٹینٹ ہیں انہیں پوٹینشیلیٹیز کہتے ہیں وہ پوٹینشیلیٹی کو ایکچولائز کرنا یہ ہے اس طرح اس کے لیے ہوتی یہ چیز ہو جائے گی کان کرے گا حوال حکیم الخبیف جانتا بھی ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ بننے کی صلاحیت ہے اور پھر حکیم بھی ہے کرنا بھی جانتا ہے علم بھی رکھتا ہے اور وہ طریق بھی جانتا ہے کہ جس سے یہ کچھ کیا جائے گا اس کے نظام کی طرف کہا کہ یہ جو کشن کشن ہے انسانوں نے اپنے تصورات میں ایسی مورتیں گھڑ لی ہیں کہ جن کو اپنی مرادوں کا ماوہ و ملجا سمجھتے ہیں اور اس طرح سے انسانیت کے مقام سے بہت نیچے گر جاتے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بہت قرآنی بات ہے تاریخ کے اور آنکھ اُلٹ کے دیکھو یہ چیزیں بہت قرآنے دور سے چلی ہوئی آپ کو نظر آئیں اور یہ کشن کشن بھی اس قسم کا پھر آنے والا بھی آتا ہے جو ان سے آگے کہتا ہے تم چن چیزوں کے سامنے اپنی انسانیت کی تضلیل کر رہے ہو یہ کشن کشن بھی بڑی پرانی ہے اور اس کا وہ آغاز کرتا ہے محسوس شکل میں حضرت عبراہیم علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی عجیب نمائی قرآن نے کیا ایک تو وہ کچھ چلتے پھرتے بزرگے خاندان سے نظر آتے ہیں اٹھو بچا چالو پتر یہ کچھ کہنے والا باپ جیسے ہوتا ہے نا ابراہیم کا کچھ اس قسم کا تصور آتا ہے پہلا ٹکراؤ وہ کہنے لگا کہ وہاں سے ہوا اور کہاں سے بات چرو ہوئی خود اپنے گھر سے بات چرو ہوئی اس خالہ ابراہیم علیہ ابی ہے آزرہ خود اپنے باپ سے یہ چیز ہے میں قیدہ فیر کر چکا ہوں قرآن نے حضرت عبراہیم کی زندگی کو ہمارے لئے قصوہ کہا دو ہی شخصیت ہیں جن کا عصوہ کہہ کہ جن کی زندگی کو پکارا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نبی اکم صلی اللہ علیہ حضرت عبراہیم کی زندگی کا آغاز کس بات سے ہوتا ہے میں سمجھا کرتا ہوں کہ ایک عصوہ جو ہے وہ ہندووں کے سامنے ہے وہ رام کا عصوہ اسے وہ خدا مانتے ہیں کونسا کارنامہ ان کا ایسا تھا جی روائن میں پڑی کہ ان کا باپ دسرت بوڑا ایک جوان لڑکی سے شادی کار لیتا ہے کہ کئی سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے رام پہلے کا لڑکا بڑا بہادر تجا یہ ولی آئیت وہ بیوی اس بڑے خوان سے ایک دن کہتی ہے کہ مجھے کوئی قول دیجئے اسوا دیکھئے کیا بنتا ہے وہاں قول کے معنی ہوتا ہے کہ جو تم کہو گی میں مان دوں یعنی پہلے تو یہی بات آپ دیکھئے کہ اگر یہ اسوا بنا دیا جائے انسانوں کے لیے کہ جو تم کہو گے میں کر دوں گا شام تک ستیہ ناز ہو جائے کال دے دیا جائے انہوں نے کیسی بات آپ کر دوں گا بیوی نے کہا یہ کہ رام کو جلاوطن کر دو اور میرے بیٹے کو ولیات بنا دیں اب کال دے چکے ہیں بڑے میں رو رہا ہے کہ رام جیسا ہے یہ سلطنس اور وہ پبلک میں عوام میں بے حد حردن عزیز دنیا جانتی ہے کہ یہ کل کو جب راجہ ہوا تو کتنی حالت بہتر ہو جائے گی ہمارے بڑا حردن عزیز اس کو بتایا گیا ہے یہ کال دے چکے ہیں اب خطرہ بھی نظر آتا ہے بیٹے کی طرف بیٹے سے بات کرتے ہیں باپ بھی رو رہا ہے بیٹا بھی رو رہا ہے وہ یہ کہ میں کے جھک مار بیٹھا بیٹے کے متعلق یہ تصور یہ کہ ماں باپ کی عطایت ہر حال میں فرض ہے اس لیے باپ جو کچھ کہے اس کے سامنے سر تسلیم کھا تو رام نے یہ کہا کہ ہاں پیتا جی آپ کال دے چکے ہیں تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ آپ اس کال کے حال میں میرا زندگی کا فریضہ آپ کے حکم کی تعمیل ہے اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اس شخص کا دسرت کے بیٹے کا کہ اسے انہوں نے رام کے معنی خدا ہے نا اسے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان دا پتر بچان بندے دا بچا کاری نہیں سکتا واقعہ نہیں کر سکتا حلودہ پٹھا ہی کر سکتا اساں باپ کا حکم مانگے جلے گے رام ہزار ہاں سال سے پرستش ہو رہی ہے پہلے تنقید بھی یہ کر رہے ہیں کہ گردے نے کہ کئی کی بات یوں مان لی اور وہ فریق دے گئی ان کو اور اس کے بعد ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں اور ایک بیٹا یہاں پیدا ہوتا ہے آزر کے گھر میں کون تھا آزر تاریخ بھی اس دور میں دیکھئے بادشاہ یا راجہ ان کی اپنی حسید کچھ نہیں ہوتی تھی یہ جو چیف پریست ہوتا تھا ہیڈ پریست پروہت صاحب سے بڑا یہ ورچولی حاکم ہوتا تھا فران کی نہیں مانی جاتی تھی حامان کی مانی جاتی تھی جب اس نے دیکھا کہ مجھے شکست ہو رہی امروسہ کیا تھا تو اس نے حامان کو اپنے جنود کے ساتھ بلائی تھا وہ جنود نہیں لشکر ہوتا تھا ان کا بہت بڑی پوزیشن ہوتی تھی یہ آزر اس دور کا ہیڈ پریست آزر کا بیٹا تو آپ جانتے ہیں ذراست میں یہ ساری چیز آ رہی تھی باب اور اس کی پوزیشن یہ ہے اور اس کے ساتھ اتنے مفاد وابستہ نظر آتے ہیں اس بیٹے کو لیکن یہ بیٹا جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے باب کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو ان مورتیوں کو اور پھر ان کے سامنے جھک جاتے ہو کیا ہو گیا تمہیں اور یہ ہے بیٹا جس کے لیے کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے عصوہ ہے رام کی زندگی میں عصوہ نہیں غلطی کرنے والا سوالی نہیں ہے کہ وہ باپ ہے یا دادا ہے یا بیٹا ہے حق کا حق ہے خواہ اس کو بیٹا کیوں نہ کہے باطل باطل ہے اسلاف میں سے کوئی بھی کیوں نہ کہا جائے اور یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ایک اپنی باپ کا حکم نہیں یہاں سے لے کے تیرہ سو سال تک راستے میں جتنے ابھی کم بنا دیئے نا جتنے اسلاف بنا دیئے پتہ نہیں ان کا ہمیں ان کے نام کی طرف کس منصوب ہے صاحب یہ چیز کیوں کر سلف سالحین کا صاحب تباہ کر رہے ہیں اسلاف کے راستے کیوں پر چل رہے ہیں یا ایک پیو مت مار دیندہ ایزا ہے ایسے کروڑا انہیں منا شدے ہوئے ہیں اور وہ جن کے مطلب قرآن کہتا ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُنْ نُنَقِّسُوْ فِي الْخَلْقِ کہ جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ان کی عقل انہیں ہی ہو جائے کرتی ہے تو قوم کی یہ حالت اسی لئے ہوئی نہ کہ چالی رہے ہیں ان کے راستوں کی اوپر جن کی عقلیں قرآن کہتا ہے انہیں ہی ہو گئی ہوئی عزیز آنے مم سوال ہی نہیں نہ باپ کا بیٹے کے لیے نہ بیٹے کا باپ کے لیے یعنی جہاں تک زندگی کے معاملات کا تعلق اس کی نہ شون ماہ کا تعلق اس کی جب تک بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اپنے معاملات کا آپ فیصلہ کرے ٹھیک ہے ماں باپ کے پاس ہو رہتا ہے ان کی ہدایات کے مطابق اسے چلنا چاہیے وہ ہی اسی خبر جاری کر سکتے ہیں وہ ہی اس کی نشو نمہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن اب یہ چیز کے ساتھ وہ بیٹا خود بیٹیاں پوتیاں والا ہویا ہے اب اس کی ببقسمتی سمجھئے کہ وہ بڑا بڑا چار پائی نہیں چھوڑتا تو اس کو اگر کہا جائے کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کا فیصلہ مانتا چرا جائے یہ ابراہیم جو اپنے باپ سے یہ کہہ رہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کے دیکھتے ہیں آپ اسی ابراہیم کے متعلق اب ہمیں پھر یہ بتایا جاتا ہے بغاری قریب کی آجے کہ اپنے اس بیٹے کو شیر خات اسماعید اور اس کی ماں کو بات یہ دوسری طرف نکل جائے گی وادی غیر زی ذرا میں جنگل میں چھوڑ آتے ہیں پانی تک بھی ان کے پاس نہیں کوئی بستی بھی نہیں بچے کو پیاس لگتی ہے تو ماں ان کو لٹا کے بھاگتی بھاگتی اوپر بچاری جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہیں پانی آ یہ باپ چھوڑ گیا ہے کہ یہ اس کو تو چھوڑیے آگے بات آتی ہے جوان ہو گیا بیٹا یہ کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے ہیں گھر میں آئے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں ان کی بیوی تھی اس نے ان کی آتر مدارات کی لیکن یہ گھوڑے سے اترے نہیں جاتے ہوئے کہا گیا کہ وہ آئے بیٹا تو کہنا کہ باپ تمہارا یہ کیا گیا ہے کہ یہ چوکھٹ بدل دو چلے گئے بیٹا نے آ کے سنا اور اسی وقت بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ باپ نے یہ جو کہا ہے چوکھٹ بدل دو اس کے معنی یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی کیا عصوہ ابراہیمی یہ ہے کہ یہ بیٹے پہ اس قسم کا حکم چلائے نہ کوئی وجہ ہے نہ کوئی دلیل نہ کوئی قائدہ اب جو عصوہ ابراہیمی ہمارے فرم نے تو یہ آگیا ہے نا سینکڑوں گھروں کے اندر جن زندگی جہنم بنی ہوئی ہے اچھی بھرے بستے رستے ہوئے اعزاب باپ نے کہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دوتا ماں نے کہا ہے کہ اس کو میں کے بھیج دی یہ رو رہا ہے کہ صاحب بڑی امتہ زندگی ہے بڑی محبت پیار ہے آپ اس میں یہ سب پتلا ہے وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ صاحب عطایت فرض ہے ان کی کیا کیا جائے یہ روتے ہوئے عطایت عجیبتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں سے کہاں بات پہنچا دی جاتی ہے یہ عصوہ ابراہیمی اور وہ آپ کے ہاں جو چاکر بگل دو وہ روایت ہے اس میں عمل ہے اب مسلمان کا اس میں عمل کسی نہیں ہے اس لیے کہ بچپن سے ہی پہلا سبق جو وہاں پڑھایا جاتا ہے اب تو بہرحال ہمارے آنے والی اگلی نسل کو ضرورت ہی اس کی نہیں رہی ہے پڑھایا یہ جاتا تھا کہ خطائے بزرگاں گریفتن خطا یہ کیا جاتا تھا پڑھتے تھے خطائے بزرگاں گریفتن خطا یعنی بزرگوں کی غلطی جو ہے وہ خطائے بزرگاں پہلے کہا ہوا ہے بزرگوں کی غلطی پکڑنا جو ہے یہ خود بہت بڑی غلطی ہے چل خطائے بزرگاں گریفتن خطا قرآن عصوہ ابراہیمی کہتا ہے باپ بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم اصناماً آلیہتا انی اراکا و قومکا فی دلال مبین میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری ساری یہ قوم دی ہے کھلی ہوئی گمرہی کے اندر چلے جا رہے ہیں یہ ہے عصوہ ابراہیمی عزیزان اللہ بدتمیدی نہیں ہے بدفلاتی نہیں ہے جو غلطی ہے اس تو غلطی کہنا ہے یہ کہا اس نہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہاں جو اصنام تھے وہ واقعی انہوں نے تراشید ہوئے تھے جیسا ہر قوم کے اندر ہوتا ہے بنیادی اعتبار سے عربی زبان میں سنم ایک تراشیدہ بدھ ہی کو نہیں کہتے ہار وہ جاظبیت جو آپ کو صحیح بات سے دوسری طرف لے جائے اسے عربی زبان میں سنم کہتے اس کی ایک محسوس شکل صرف یہ ہوتی ہے جسے آپ پھر کا بدھ کہتے ہیں ہم نے اس بدھ پرستی کے متعلق تو یہ کچھ کہا کہ بدھ شکن ہی ہمارا لیکن بدھ وہی تو نہیں تھے جو سامنے توڑ دیئے گئے عجیب عجیب انداز میں اقبال یہ باتیں کر گیا ہے برہمن بغزنوی گفت کرام تم ببین جب اس نے یہ محمود نے کہتے ہیں جو تاریخ میں کہ وہ سومنات کے بدھ توڑے تو برہمن نے اس سے یہ کہا کرام تم ببین ذرا میری کرامت دیکھ تو کے سنم شکستہ ہی پتھر کے بوتوں کو توڑ گیا ہے بندہ شدی آیاز را پتھر کے بوتوں کو توڑ کے آیاز کا غلام بن گیا ہے میری کرامت ہے یہ کہ تیرے جیسے محط کو اتنا مشرق بنا کر رکھ دیا میں نے جو پتھر کے بوت کارے سے سارے نکال دی وہ کہتا ہے کہ رحمد اکمال را در کعبہ اے شیخ حرم اسے کعبے میں مت جانے دے اس لیے کہ ہر زمان در آستی دارت خدا وندے دگر تواث پر رہا ہے کعبے میں پھر رہا ہے ذرا اس کی آستی کو دیکھو اس کے اندر ہر دائرے کے وقت میں ایک نیا خدا ہوتا ہے یہاں پتھر کا خدا تو ایک رکھا ہوا تھا ایک ہی تھا کہاں ہے یہ خدا می تراشد فکر ماہ ہر دم خدا وندے دگر یہ ہے وہ بوت خانہ بلکہ بوت خانہ نہیں کہ جہاں تراشے جاتے ہیں بوت بوت سازی کا کارخانہ ہر آن میری فکر ایک نیا بوت تراشد رست از یک بند تا افتاد تر بندے دگر ایک جکڑ بندی سے کسی طرح سے نکلتا ہو تو دوسرے کے اندر یہ کیفیت ہے آپ کے ہاں کی پوری امت مسلمانی اور یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے چودہ سو برس کہہ دیا تھا ہمارے حالات سے وہ خدا خبیر و بصیر کیوں نہیں واقف تھا کہ وَمَا يَوْمِنُوا أَكْسُرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اللہ فکر بارہ بٹا ایک سو چھے تو ہم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثریت کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوں گے اور مشرک کے مشرک رہیں گے اللہ فکر اصنامن آلِحَسْا اپنی جاذبیتوں کو اپنا خدا بنا کے باتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ تُو اور تیری قوم کتنی کھلی ہوئی تمراہی کے اندر یہ بات تھی جو انہوں نے یہاں سکتے آگے ایک تیز بڑی عجیب و غریب آگے یہ حقیقت ہے کہ ایمان خود ایک کنویسن کا نام ہوتا ہے کنونس ہوتا ہے انسان لیکن اپنی کنویسن کے لیے انسان کو ساری عمر دلائل کی ضرورت پڑتی جتنا زیادہ علم ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی زیادہ اپنی کنویسن کی تائید میں اس کو دلائل ملتے چلے جائیں گے یہ جو کنویسن کی تائید میں دلائل ملتے ہیں جو کیفیت اس کے بعد پیدا ہوتی ہے اسے عربی زبان میں یقین کہتے ہیں یقین کس طرح سے پیدا ہوتا ہے یہ چیز کہ کائنات کا ایک خالق ہے جس کے قوانین تمام کارگاہ کائنات کے اوپر محیط ہیں ہر شئے ان قوانین کی زنجیروں میں جھکڑی ہوئی ہے یہ بڑی بڑی محیب قوتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ بھی بجائے خیش کچھ قوت نہیں رکھتی یہ خود اس کے قوانین کی قوتوں کے تابعہ چل رہی ہیں یہ ایک ایمان ہے اس ایمان میں یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے میں کہتا ہوں آج بیسویں صدی میں یہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمارے ہاں کہتے ہیں اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے ہم نے مذہب ان کے سامنے پیش ہی ایسا کیا ہے جو توہام پرستیوں کا مجموعہ ہے ورنہ ان سے پوچھئے کہ اس سے زیادہ کہہ سکے ہیں آج تک وہ جو یہ کہہ گیا ہے قرآن اس کنوکشن کے لیے یقین کیسے آصل ہوتا ہے ابراہیم نے پھر غور و فکر کیا کائنات کی کارگاہ کائنات کے مختلف ناظر کے اندر ہم نے دکھائے نوری ہے محسوس چیزوں کو دکھانے کے لیے یہ کی لفظ آتا ہے محسوس چیزوں کو دیکھ کے غور و فکر کرنا ایک لفظ ہے اس کے لیے ان کے ہاں ہم نے اس طرح سے کائنات کے اندر جس طرح ہمارے قانون کی کہا فرمائی تھی اسے ابراہیم کو ہم نے دکھایا قاہے کے لیے دکھایا وَالَيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تاکہ اس کو یقین حاصل ہو خدا کی ذات اس کی کار فرمائی کائنات میں اس کا نظام کس طرح چلتا ہے ایمان ہے اس پہ یقین صرف اس طورت میں آسکتا ہے کہ کائنات کے ایک ایک گوشے کی اوپر آپ ریسرٹ کریں تحقیق کریں اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ربنا ما خلقتا حاضر بات اے ہمارے نشون ما دینے والے تُو نے کارگاہ کائنات کے کسی ذرے کو بھی تخریبی مقاصد کے لیے پیدا نہیں دیا ہوتا اس طرح سے یقین آتے لوگ ہم نے ان انبیاء اکرام کو یا ان مسلحین کے متعلق یہ سمجھا کہ یہ وائز سے زیادہ سے زیادہ اب یہ تصور ذہن میں آتا مولوی نے تصور یہ پیدا کیا کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ یہ سائنٹس تھے بڑے بڑے مفقر تھے بڑے بڑے فارمر تھے بہت بڑے پالیٹیشن تھے یعنی دین کی سیاست کے اعتبار تھے فرماروائی اور جہاں باری اس کے بہت بڑے ماہر تھے یہ تصور کبھی نہیں آتا ہے ان کے متعلق اللہ والے تھے اللہ والے پھر یہاں جو ہمارے سامنے آنے لے مانکے کھانو آنے لے ان کا بھی کچھ ایسا ہی تصور آتا ہے ذہن میں آپ غور سنگھائیں یہ ابراہیم کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے ملکوت السماوات والارد اجرام فلکی اور سماوی کارگاہ کائنات کے یہ گوشیں اس میں قانون کی کارفرمائی کس طرح سے ہو رہی ہے اس کا ہم نے مشاہدہ کر رہا ہے ابراہیم پھر وہ کس مقام پہ پہنچا قوم اس کی تھی ستاروں کو پیوٹ کی تھی چاند کی پرستش کرتی تھی سورج کی پرستش کرتی تھی یہ ہماری ہمسایہ قوم ہی کسی قسم کی وہ قوم تھی وہ انہیں بھی یہ دعوت دیتے تھے یہ ہے مابوس اچھا اب یہ ہیں وہ چار آیتیں آتی جو کہا جاتا ہے ہم سے کساب روایات کی روح سے قرآن سمجھ میں آتا ہے ویسے آ نہیں سکتا یہ چار آیتیں سامنے رکھئے کوئی تفسیر قرآن ہی اٹھا کے دیکھئے پھر اس میں دیکھئے کہ بھاندبان کی بولیاں کیا ہیں اور اس ابراہیم کا تصور کیا آپ کے سامنے اس کی روح سے پیش آتا ہے علیہ السلام کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کی آیت میں فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ رَعَا قَوْقَبًا قَالَ حَاذَ رَبِّ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے یہ کچھ کیا ستارہ نکلا تو ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ ہے میرا باپ ابراہیم جو گھر میں باپ سے یہ کہا ہے واقعہ کی ابتدائج سے ہو رہی ہے اور اس کا اپنا یہ کردار بتایا جا رہا ہے کہ ستارہ نکلا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ ہے میرا باپ پھر اس کے بعد فَلَمَّا رَعَا الْقَمْرَا بَازِقَنْ قَالَ حَاذَا رَبِّ چاند نکلا تو اس سے زیادہ روشن تھا اس نے اس کو معبود بنا دیا وہ دے سامنے متہ دیکھ دیا پھر اس کے سامنے فَلَمَّا رَعَا شَمْسَ بَازِقَنْ قَالَ حَاذَا رَبِّ حَاذَا عَاذَا سورج نکلا تو اس کے سامنے اس نے ماسہ دیکھ دیا یعنی یہ تصور دیا جا رہا ہے ادار کی نبی کا اس کے پیغمبر کا جو کھلا ہوا چیلنج ہے اس قسم کی شرط وہ کہتا ہے ادار اس نہ حسین اندازہ قرآن کا بات کرنے کا کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ ستارہ اس آسمان کے اندر کتنی بڑی شمہ کتنی بڑی دمک اس کی درخشندگی تابندگی اندازہ لگائیے اس کے سامنے وہ جھکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جسے خدا بننے کا حق حاصل ہے یہ ہے ہمارا رب یہ ہے بڑا ابراہیم سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نکلا ہوا ہمارا معبود ابراہیم کہتا کہ اچھا یہ ہے جسے تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیے انتظار کر لیں اور انتظار کے بعد فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَاصِلِينَ اور اس کے بعد اسے کہا کہ وہ دیکھی ہے وہ جو تمہارا رب تھا وہ کہاں گیا وہ ڈوب گیا نا اتارا تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ ڈوب گیا اور کہا کہ یہ کہو کہ جو ایک وقت میں نمودار ہو اور دوسرے وقت میں وہ خود غیب ہو جائے یوں مرنے والا کسی کا رب ہو تکتا ہے بیٹے موتوار یعنی کیا انداز ہے باقی کوئی لمبی چوڑی مناظر آنا بات ہے نہیں کسی مولوی کلارے کو کھڑا کر کے بتائیے ساری رات ہو جناب دلیلہ دیندارہ جائے اور ساری بےہودہ بعض اور بعض مناظرہ اور مناظرہ نبی کا طریقہ یہ نہیں معاف رکھیں انہیں پتا ہے کہ جہالت میں قوم ہے ایک ہی دلیلیں اس کے لئے ہوگی تاہا کہ اچھا یہ ہے جو تم کہتے ہو کہ میرا رب ہے پڑا بھیر جائیے یہاں بیٹھے ہوئے آسمان کے تارے کے متعلق اس دور میں دلیلیں ہو کیا دیتے ہیں جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ بھی رب ہو سکتا ہے کہ ہم اور تم اس وقت بھی موجود تھے جب یہ نمودار ہوا ہم اور تم اب بھی موجود ہیں اور وہ نہیں رہا کم بختوں جو موجود ہے وہ اس کی پرستش کرے جو نائے موجود ہے اس وقت ہم سے بھی گیا گزرا ہے وہ ہوتا ہے یہ ہے رب پھر چان چڑھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بہت مہادے ہوتا ہے اس کی بڑی برستش ہونی چاہیے انہیں کہا دیکھئے کتنا چمکتا ہے کہا ٹھیک ہے مہادہ ربی اچھا یہ بات ہے فَلَمَّا عَفَلَا قَالَ لَاِلْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ازْوَالَجِينَ کہا کہ اگر ٹھیک بات ہے میں بھی تم میں سے ہی ہوتا اور یہ ہدایت یہ رہنوائی مجھے نہ ملتی خدا کی طرف سے تو میں بھی پھر انہیں کو خدا منا دیتا جو آج نمودار ہوتے ہیں کل کو ڈوب جاتے ہیں اور جب فَلَمَّا رَاشْتَمْتَ بَعْزِقَتَن قَالَ حَذَا رَبِّي حَذَا اَكْبَرِ یہ بہت بڑا ایسا آپ سے صاحب مہادہ ہوتا ہے فرماتمہ جی آگئے کیجئے ہاتھ جوڑیے ان کے سامنے کھڑے ہو کے پانی میں گنگا جی کے جالے صبح صبح یہ اٹھ کے جو کہتے ہیں فَلَمَّا أَفَلَتْ جَوْوَبِ دُوبَا تو قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيُمْ مِمَّا تُشْرِتُون آگے ضرورت نہیں تھی سورج سے آگے تو کوئی چیز اور چڑھنی نہیں تھی جس کو انہوں نے دیوتا بنانا تھا آخری مہاد دیوتا صاحب بھی جب آگئے تو اس کے بعد یہ بات گئی سامنس کا مَا بَرِيُمْ مَا ہُن تمہارے میں تو اس کو انہی سقیم جو وہاں آیا ہے قرآن میں اوہ وہاں آؤں گا تو بتاؤں گا روایت نے وہاں کیا بات بتا دی نظرہ فِ النجوم وہاں کہا نظرہ کے معنی ہوتا ہے تنقید کر ان کے اوپر ان الفاظ میں تنقید کی اور اس سے کہا کہ ہم سک اف دیز آئیڈل دفیر یہ انگریزی کو ترجم میں تو تنگ آگئی ہوں تمہاری تروش سے اور تمہارے ان خداوں سے یہ ہیں میں سق بے دار ہوں ان کو تم خدا بنایا بیٹھے اب نمودار ہوا ہے اب غائب ہو گیا ہے ارے اس پر تو بادل آ جائے تو وہ چھک جاتا ہے یہ تو قیفیت یہ ہوتی نہیں مرین مما تشرکون اور اس کے بعد عزیز آن امان وہ جو ایک معشق کا قول ہونا چاہیے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا عَوْنَا مِنَ الْمِقْرِقِينَ ما ان تمام جاذبیتوں سے مو موڑ کر اپنی توجہات پر رکھ صرف اس ایک خدا کی طرف کرتا ہوں خاطر السماواتِ جائے جس کا اپنا چڑھنا اور دوبنا تو ایک طرف رہا وہ جس میں وہ قوت ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والی وہ طاقت ہے کچھ نہیں تھا نہ چاند نہ سارا نہ ستارا نہ زمین نہ آسمان نہ فلق کچھ نہیں تھا اور اس کچھ نہیں سے وہ سب کچھ جتنے بنایا ہے کہ اسے کیوں نہ خدا مانا جائے تھا میں اس کی طرف توجہ ہوں ہر طرف سے رخ موڑ کے حنیفًا حنیف کے معنی ہوتا ہے نہ کسی سے چلے جانے والا ادھر ادھر دیکھنے والا بھی نہیں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں سورہ اعنام کی آیت اسوی پر ایٹیت تک ہم عزیزانی من پہنچ گئے اگلی آیت سے اکسی سے ہم آئندہ اکسی سے ہم کریں گے ربنا تقبل منہ انتا انتا سمیل علیم